حضرت عمر نے جب پہلی بار حکومت پر قدم رکھا تو اس وقت کوئی بھی بڑا اسلامی حکومت نہ تھا آپ نے صرف دس سال کی حکومت میں اتنے ممالک کو فتح کیا کہ کل تک جو ایک ملک ہوا کرتا تھا وہ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک صوبہ اور اسٹیٹ بن کر رہ گیا حضرت عمر نے ہی آٹھ الگ الگ صوبے قائم کیے جن میں مکہ، مدینہ، شام، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، مصر، فلسطین، خوراسان، ازربائیجان اور فارس کے تین حصے شامل ہیں حضرت عمر فاروق، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبو بکر صدیق کے بعد مسلمانوں کے دوسری خلیفہ راشدین ہیں حضرت عمر کو تاریخ اسلام کے اہم ترین شخصیات میں شامل کیا جاتا ہے 23 آگست 634 ایسی کو آپ نے پہلی بار مسند خلافت پر قدم رکھا آپ نے صرف دس سال حکومت کی اور اتنے کم دنوں میں ہی آپ نے ایراق، ایران، خوراسان، شام، مصر، لیبیا، مشرقی آناتولیا، جنوبی آرمینیا، ساجستان، فلسطین، آزربائیجان ان سب کو فتح کر کے مملکت اسلام میں شامل کر لیا اس پورے رقبے کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ پورا ایریا 22 لاکھ 51 ہزار 30 کلومیٹر پر پھیلا ہوا تھا حضرت عمر ہی کے دور میں پہلی بار بیت المقدس یعنی پورا یروشلم فتح ہو گیا اس جید کے بعد ساسانی سلطنت اور بازنتینی سلطنت کا تقریباً تین حصہ اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا آپ ایک باعظمت انصاف پسند اور عادل حکمران کے نام سے مشہور ہیں آپ کی عدالت میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کو برابر انصاف ملا کرتا تھا ایک مرتبہ ایک مسلمان اور یہودی میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا دونوں شخص اپنی بات لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے حق پر تو یہودی تھا اس لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا مسلمان کو یہ بات پسند نہیں تھی اس لئے اس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا یہودی شخص اس بات کو لے کر حضرت عمر کے پاس گئے اور ماجرہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے اور یہ شخص اس کو ماننے سے انکار کر رہا ہے حضرت عمر فاروق خاموش رہے اور خاموشی کے ساتھ کمرے میں گئے اور تلوار نکال کر اسی وقت اس مسلمان منافق کا سر اس کے دھر سے الگ کر دیا اور فرمایا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کا انکار کر دے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اس طرح حضرت عمر کے خلافت میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کو برابنی کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا حضرت عمر کا یہ عدل و انصاف اتنا مشہور ہوا اور لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ انہیں فاروق عظم کے لقب سے نوازا گیا سیدنا عمر فاروق نے اس دنیا کو وہ سسٹم عطا کیا ہے جو آج تک پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی سیدنا عمر فاروق عظم نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے ہیں کہ انسان اپنی تمام کوششوں کے باوجود یہ نہیں بتلا سکتا کہ اس کے کس کارنامے کو سب سے بڑا اور اصل کارنامہ سمجھا جائے وہ حضرت عمر فاروق ہی ہیں جنہوں نے اسلامی یعنی ہجری سال کا آغاز کیا اہد فاروقی سے پہلے پورے عرب میں کہیں بھی جیل خانوں کا رواج نہ تھا وہ حضرت عمر ہی تھے جنہوں نے پہلی بار جیل خانوں کو تعمیر فرمایا تاکہ مجرموں پر جو پہلے سخت سزائیں دی جاتی تھی وہ جیل خانوں کے ذریعہ کم کیا جا سکے اسی طرح حضرت عمر فاروق سے پہلے پولیس کا بھی کوئی نظام نہ تھا حضرت عمر نے ہی پولیس کا بھی اہدہ رائج کیا تاکہ مجرموں کو جلد سے جلد پکڑا جا سکے اسی طرح حضرت عمر نے مسجد کے امام اور موزینوں کی تنخواہی بھی مقرر کی اور مسجد میں روشنی اور لائٹ کا بندوبست بھی کرایا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلا ٹیکس حضرت عمر نے ہی وصول کیا تھا وہاں آباد غیر مسلموں سے ٹیکس وصول آ جاتا تھا اور مسلمانوں سے زکاة خیرات صدقات اور ان کے پیداوار کا دھائے فیصد اور پانچ فیصد حصہ وصول کیا جاتا تھا آپ کو جان کر حیرانی ہو مگر وہ حضرت عمر ہی ہیں جنہوں نے پہلی بار عدالت کی بنیاد رکھی یہ ایک ایسا عدالت تھا جس میں امیر غریب بادشاہ فقیر مسلم غیر مسلم سبھی کو برابر انصاف ملا کرتا تھا ان سب کے علاوہ کھیتیوں کی سہرابی اور رعایہ کی ضرورت کے لیے کئی نہریں کھدوائیں بڑے بڑے شہروں میں مسافروں کی سہورت کے لیے سرائے اور مسافر خانے تعمیر کرائے جگہ جگہ سڑک اور پلوں کی تعمیر کا اندزام کیا آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچے معذوروں بیواؤں بے آسروں جن کا دنیا میں کوئی سہارا نہ تھا ان کو سہارا دیا اور انہیں سب کے وضائف مقرر کیے آپ کو جان کر حیرانی ہو کہ حضرت عمر بے انصافی کرنے والے ججوں کو بھی سزا دیا کرتے تھے حضرت عمر امیر المؤمنین ہونے کے باوجود تجارتی قافلوں کے نگرانی کرتے تھے آپ فرماتے تھے کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں ان کے رہایہ عوام راتوں کو بے خوف سوتے ہیں امیر المؤمنین ہونے کے باوجود آپ کے دسترخان پر کبھی دو طرح کے سالن نہیں رکھے گئے آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جایا کرتے تھے سفر کے دوران جہاں نیند آتی وہیں کسی درخت پر چادر تان کر سو جایا کرتے تھے آپ کے زندگی اتنی سادی تھی کہ آپ کے کرتے پر بہتر جگہ پیبند یعنی بہتر جگہ کپڑا پھٹا ہوا ہوتا تھا لیکن پھر بھی آپ اس غریبی میں بھی شان کے ساتھ حکومت کرتے تھے آپ جب کسی کو سرکاری عہدے پر فائز کرتے تو اس کے تمام مالوں کا حساب لگا کر لکھ لیتے اور اگر سرکاری نوکری کے دوران اس کے مال میں اضافہ ہوتا تو اس کی اکاؤنٹیبیلیٹی کرتے اور ذرا سبھی اس کے مال میں سرکاری نوکری کے دوران اضافہ ہوتا تو اسے نوکری سے برخواست کر دیا جاتا تھا کہ کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا باریگ کپڑے نہ پہننا چھانا ہوا آٹا نہ کھانا دربار نہ رکھنا اور کسی فریادی پر کبھی دروازہ بند نہ کرنا آپ فرماتے تھے کہ ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے آج یہ جملہ فلموں اور ڈراموں میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ حضرت عمر کے دور خلافت میں سچ ہوا کرتا تھا آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المؤمنین کا خطاب دیا گیا دنیا کے ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے اور اسلام کے سب سے بڑی خصوصیت عدل و انصاف کرنا ہے اور حضرت عمر نے اس عدل و انصاف کو سچ کر دیکھایا ہے عمر فاروق کے اس کارنامے کے دیکھ کر اگر آپ کے اندر بھی ایک نیا جذبہ نئی امید اور ایک نیا امنگ پیدا ہوا ہو اور آپ بھی اپنے اندر عمر فاروق جیسا جذبہ دیکھتے ہیں اور خود کو ہمیشہ موٹیویٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور فروق